ہلو فرنڈز جائش رکریشنا آپ سب کا ہمارے چینل پر بہت بہت شاگت ہے آج میں آپ کو گلکند بنانے کے بارے میں بتاؤں گی گلکند سے ہمارے شریر میں کتنے فائدے ملتے ہیں گلکند کشیون کب کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے یہ میں سارا ڈیٹیل بتاؤں گی گلکند کھانے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے گا اور پلیز سبسکرائب بھی کر دیشئے گا ہاں تو میں اب اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں ہم اپنے گھر میں ہم سب ہی اپنے گھر میں فلاورز پلانٹ تو رکھتے ہی ہیں اس میں ہم اگر ایک دو تھو دیشی گلاب کا رکھنا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ دیشی گلاب ہمارے لئے بہت فائدے مند ہے ایک تو اس کی سگند بہت اچھی ہوتی ہے اور گلکند تو اس کا پوچھنا ہی نہیں کہ اس میں کتنے بیٹامنس پایا جاتے ہیں اگر میں اس کے فائدے بتانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی اس لئے میں تھوڑا ہی بتاؤں گی میں میں بتا دی رہے ہوں جو بہت زیادہ فائدے کرتا ہے آئیے میں آپ کو گلکند کے فائدے بتاتے ہوں گلکند کھانے سے ہمارے شریر کا بجن بھی کم ہوتا ہے اگر آپ کی فائد جاتے ہیں تو آپ گلکند کے سیون جرور کیجئے گلکند سے ہمارے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے گلکند گرمی میں اس لئے کھا جاتے ہیں جیادے تر گرمی میں ہی کھانا چاہیے اور وہ اس لئے کھاتے ہیں کہ اس میں تھنڈک کی ماترہ بہت زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے یہ ہمارے شریر کو بہت زیادہ ماترہ میں تھنڈک پہنچاتی ہے کہیں بھی ہم بہا جاتے ہیں کہیں جو 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 والے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں جو آپ کرنے پھر ادھر سے آئے تھکے ہارے تھکان ہوتی ہے تو اگر آپ صبح گلکند کا سیون کریں صبح صبح گلکند ایک چمچ لے لیجئے تو آپ کا گھلا نہیں سکھے گا آپ کو تھکان نہیں ہوگی مانسک تناو نہیں رکھتا ہے اور گلکند ہمارے آنکھوں کی روشنی کے لئے بھی بہت فائدے بندا ہے میرا مین ادش یہی ہے میں کوئی بھی ویڈیو میں بناتی ہوں یہی سوچ کر بناتی ہوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کارے اپنے کر کے بڑے بڑے فائدے کر سکتے ہیں بڑے بڑے اپنے لئے فائدے والا کام کر سکتے ہیں ہم لیڈیز گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ہمیں کوئی آسا کام نہیں رہتا ہے تو پھر آئیے میں آپ کو گلکند بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں گلکند بناتے کیسے ہیں تو دیکھئے میں نے کچھ گلکند کی پنکھوڑیاں لی ہے یہ دیکھئے میں نے گلاب کی توڑ لی ہے کچھ پنکھوڑیاں توڑ لی ہے اور میں اسے اس کا بیچ میں جو اس کا پورشن ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے اس کی صرف پنکھوڑیاں ہونی چاہئے اور اب اسے میں دھو کر ساپ کر لوں گے سب سے بڑی چیز گلکند کے فائدے فیس کیلئے بہت فائدے ماند ہے فیس پر گلو آتا ہے اس کے سیوان سے یہ دیکھئے میں نے اس کو نکال لیا اور دھو کر اب اس کو سکھا بھی لی ہوں دیکھئے اب میں اس سے بہت آنے کا طریقہ بتاؤں گی اس میں ہم میسری لیں گے میسری کے پاورڈر رہتے ہیں دیکھئے میں نے برابر ماترہ میں جتنا ہمارے پنکھوڑیاں رہے گا اتنا ہمارے میسری کا پاورڈر رہے گا جو دھاگائے والی میسری آتی ہے اس کا میں نے پاورڈر گنایا اور کچھ سانف رہے گا تھوڑی ماترہ میں چھوٹی الائچی ایک بار میں نے پنکھوڑیاں ڈالی پھر اب میں اس پہ میسری کا پاورڈر ڈالوں گے میسری بھی ہمارے پیٹ کے لئے بہت تھندگ پہنچاتی ہے میسری آپ جانتے ہیں پیٹ کے لئے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اور سانف تو سب لوگ جانتا ہے سانف بھی پیٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بہت مشکل ہو لانا مانگانا بنانا بھی بہت ہی جی ہے لیکن میں نے سانف ڈال دیا سانف کے پاورڈر اور یہ چھوٹی الائچی ایسے ہم پھر ایک لیئر کر دیئے دیکھیں پھر میں دوبارہ ایک لیئر ڈالوں گے ایسے کر کے ہم تین لیئر کریں گے اس سے ہمارے میسری اور پنکھنیاں مکس ہوتی رہتی ہیں دیکھیں ہمارے پیٹ کے لئے بہت اچھی دوا ہے ہمارے پیٹ کے لئے بہت اچھی دوا ہے پیٹ میں کبز ہو گیس ہو کچھ بھی ہو اسے آپ یوز کر کے دیکھئے آپ کے پیٹ کی پرابلم سال ہو جائے گی یہاں تک کہ ہمارے سریر کے کئی گھا تک بیماری ان بہت فائدہ مند ہے آپ اس کا ایک بار یوز کر لیجئے یا آپ نہیں بنا پا رہے ہیں تو مارکٹ سے علاقے اس کا استعمال کیجئے بہت فائدہ مند ہے گلکند گرمی کے لئے بہت اچھی چیز ہے بہت مہنگی بھی نہیں ملتی ہے مارکٹ میں ایسا بھی نہیں کہ بہت مہنگی ملتا ہوگا لیکن ہمارے ہاتھ تو ہے تو میں تو بنا لیتی ہوں میں نے میرا پروشش پڑا ہو گیا چھوٹی لائچی ڈال دیا اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کر دوں گی اتنا میرا بچہ کچھا تھا سب میں نے ڈال دیا چھوٹی کچھ نہیں چھوٹی لائچی اس کو ہنکہ ہنگی پچھ کروں گی وہ مکس ہو جائے مشری اور پکنیاں ایک دوسرے سے ملی جائے بہت کم ہوتا ہے پکنے کے بات تو یہ بہت کم ہو جائے گا پانی ہی تو ہوتا ہے پانکوڑیاں زیادہ ہوتی ہے میں اس کو ایسے ہی ڈھک کر تین دن کے لئے رکھوں گی تین یا چار دن اپ ڈھک کر ایسے ہی رکھ دیجئے تاکہ مصری اور پانکوڑیاں میکس ہو جائیں ایک دوسرے میں ایک دم پیغل جائیں دیکھیں میں نے اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دیا تین دن بعد دیکھاؤں گی ہاں تو دیکھیں دوستو کیسے میرا یہ پانکوڑیاں پیغل رہا ہے مصری اور وہ ایک دم میکس ہو رہا ہے اب میں اسے ایک سپتہ کے لئے دھوپ میں رکھوں گی کپڑے سے باندھ کر اس کو دھوپ میں چھوڑ دینا ہے کم سے کم ایک سپتہ اس سے ادھیک بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ چیادے دن تک بھی رکھ سکتے ہیں گرمی بھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہم سکھائیں گے اتنا ہماری اچھا رہے گا جلدی خراب ہونے کا چانس نہیں رہے گا میں نے اس کو میکس کر دیا اب میں اسے کپڑے سے باندھ کر دھوپ میں سکھا دوں گی چلی دکھاؤں گی جب میرا سکھ جائے گا تر تو دیکھئے دوستو یہ میں نے آٹھ دن کے بعد میں آٹھ دن کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں کیسا ہو گیا اب میں اس کا یوز کروں گی بائی دوستو آپ سب بھی اس کو یوز کریں بائی بائی دوستو موسیقی